بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مرزا حاور محبوب جو کہ مکہ سے آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ مختلف ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں اور آج بھی میں اس سوسائیٹی کی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں یہ اس سے پہلے میں نے اس کے مطلق تین چار ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور انہی کے مطلق کچھ دوستوں نے بھائیوں نے کچھ سوال کیے تھے اور ان کا جواب آج انشاءاللہ ان کا ریپلائی میں آج دوں گا اور اس سوسائیٹی کے بارے میں یعنی کہ بلو ورڈ سٹی بلو ورڈ سٹی اور کیپیٹل سمارٹ سٹی کے بارے میں مجھے بہت سے سوال آتے ہیں بہت سے کوئیسٹر آتے ہیں بہت سے دوست ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں تو آج میں بلو ورڈ سٹی کے بارے میں جو مجھ سے دوستوں نے بھائیوں نے سوال پوچھے تھے دوست نے جن بھائیوں نے میری ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیوز اور آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ قویسٹن آنسر اپنے قویسٹن کی طرف آتے ہیں پہلا سب سے سوال جو بلکہ دوست نے سوال نہیں کیا یہ اپنی رائے انہوں نے دیئے کہ یہ شہر سے بہت دور ہے تو اس کے ریٹ بھی سار اسی طرح ہی ہے جس طرح شہر سے دور ہے ریٹ واقعی اس طرح بہت کم ہے جس طرح ہونے چاہیے تو ایک اور دوسرا ہر شہر کی بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے بلکہ گاؤں میں بھی اب یہی سسٹم ہے کہ اب عبادی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ سلولی سلولی اپنے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ تو اپنی جو زمینیں تھوڑی سی دور گاؤں سے ہٹ کر اس میں جا کے مکان بنا لیتے ہیں اور جو شہر کے لوگ ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ اب نئی سوسائٹیاں جو عباد ہو رہی ہیں ان میں اپنی رہائشیں لے لیتے ہیں یا اپنا پلاٹ لے لیتے ہیں پھر سلولی سلولی ادھر گھر بنانا شروع کر رہیتے ہیں تو یہ عبادی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے سلولی سلولی اب لوگ اسلامباد سے باہت نکل دے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیں اسلامباد ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا چھوٹا اسے مراد یعنی کہ کشمیر ہائیوے آباد تھی اور اس سے زیرو پوائنٹ تک تھے گر وہ آئی نائن آئی لیون آئی ٹین ون یہ چیزیں تھی یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے جس جگہ پہ رواد سے نکل کر فیضاباد تک یہ حالی تھا اتنے یہ سوسائٹیز نہیں تھی جس طرح اب بن گئی ہیں تو سلولی سلولی لوگوں نے باہر کی طرف نکلنے ہیں اسی طرف جانے ہیں اور یہ بھی جگہ پہ جانی ہے یہ تھا میرے بھائی کا جناب رائے اور میری رائے یہ تھی تو اب دیکھیں اب دیکھ لیں اسلامباد کہاں تک چلا گیا ہے بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ چلیں اس کے بعد ایک دوست نے سوال کی ہے کہ اس کی ڈویلپمنٹ ہے جو یہ اتنی تیزی سے کیوں نہیں ہو رہی واقعی اس کی ڈویلپمنٹ اتنی تیزی سے نہیں ہوئی تھی یعنی کہ پہلے سٹارٹنگ میں انہیں بہت تیز کام کیا تھا پھر ان کے کچھ معاملات حراب ہونے شروع ہو گئے کچھ اداروں سے اداروں سے مراد یعنی کہ آر ڈی اے سے یا کچھ دو سرے جو متعلقہ اداریں ہیں جن سے اپروول لینی تھی انہوں نے ان کے ساتھ کچھ تھوڑے سے حالات ان کے ناسازگار ہو گئے حالات ٹھیک نہیں رہے تھے ان کا کام سٹارٹ ہو چکے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اب 24 آور دن رات یہ کام ہو رہا ہے بلو ورڈ سٹی کا کیونکہ اب ہائی کورڈ نے لہور ہائی کورڈ نے اجازت دے دی ہے بلو ورڈ سٹی کو کہ آپ کام کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اب میں پھر انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں کہ کچھ سائٹیز پتہ چلے اب ایک نیا رول آ رہا ہے چکری روڈ پہ یا یہ موٹر وے کے یا ائرپورڈ کی سائٹ پہ جتنی بھی سائٹیز ہیں یہ آر ڈی اے سے نکال کے یہ ٹی اے میں کے انڈر آ رہی ہیں ابھی آئی نہیں ہے لیکن ابھی کچھ تھوڑا سا سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پروسس چل رہا ہے کہ یہ ٹی اے میں کے انڈر آ جائیں آر ڈی اے پہ انڈر نہیں رہی گی اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ کسی نے نہیں پہلے پوچھا تھا کہ بلو ورڈ سٹی کے پاس زمین کتنی ہے اور زمین کتنی ہے اور انہوں نے فائلے بہت زیادہ سیل کر دی ہیں داخوں کی تداد میں ان کے پاس ہتنی زمین ہے بھی یا نہیں بس فائلے سیل کرتے گا رہے ہیں اور جب لوگوں کی پیمٹ کمپلیٹ ہو جائے تو کیا پتا ان کے پاس زمین ہی نہ ہو ان کے پاس موقع پر پلاٹ ہی نہ ہو تو پھر اچھا جیز آج کی جو تازہ تازہ نیوز ہے جس پہ میں نے فون کر کے سپیشل پتہ کی ہے بلو ورڈ کی مینیگمنٹ سے ایک بندے کے ساتھ میرا رابطہ جو سالسل ساری سوسائیٹیز کے ساتھ الحمدللہ میرا رابطہ ہے اور آج میں نے پھر یہ پوچھا کہ آپ کے باس ٹوٹل زمین کتنی ہیں انہوں نے بھائے پتایا جی اسی ہزار کنال سے زیادہ زمین ہے ہمارے پاس جو کہ ہم نے اپنی لے لی ہے اس سے زیادہ کم نہیں ہے اس میں سے انہوں نے بتایا کہ بلو ورڈ سٹی کے لیے جو ہمارے پاس اپروول زمین ہے اپروول زمین وہ پچیس تیس ہزار کنال ہے یہ اپروول ہو گئی باقی جو ہے اس کا وہ انڈر پراسس ہے پیپر ورڈ کے لیے واسا سے اور دوسرے جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس چل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ہمارا پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی اسی ہزار کنال سے زیادہ زمین ہے اس کے بعد وہی سوال پھر پہلے نے پوچھا ہے ایک نے کہ فائلیں بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں اور زمین وہی بات پھر کروں گا اسی ہزار کنال سے زیادہ زمین ہے اور اس میں بہت سے انویسٹر ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوئے اور جس جس نے فائلیں لی ہوئی ہیں اس اس نے اپنی زمین یا اپنا پلاٹ یا اپنا جو جن فائلوں کے نمبر ہوتے ہیں پلان پہ پلاٹ نمبر وہ فائلیں ان کے پاس ہوتی ہیں انویسٹر کے پاس اور جب وہ سیل کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ فلان پلاٹ فلان نمبر فلان جگہ پہ وہ آپ کا ہوگا یا بلاک نمبر کے حساب سے یا سٹریل نمبر کے حساب سے تو انشاءاللہ وہ زیادہ فائلیں نہیں سیلوں کی جتنے پلاٹ ہوں گے اتنے کیوں کہ اس میں پانچ مرلہ کے بھی ہیں سات مرلہ کے اور دس مرلہ کے ایک کنال کے اور پھر فارم ہاؤسز تو یہ مختلف ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اتنی زمین ہے اسی ہزار کنال بہت زیادہ زمین ہوتی ہے بہت زبردست کوئچنے ایک بھائی نے پوچھا گی کہ بلو برڈ سٹی میں کون کون سے ہیڈن چارچز ہیں یہ میں نے اس سے پہلے جو بلو برڈ سٹی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بلو برڈ سٹی کے ریٹ دوسری سوائٹی سے بہت کم ہیں بہت کم ہیں یعنی کیپیٹل سمارٹ سٹی میں پانچ مرلے کا پلاٹ اگر آپ کو چوبیس لاک نوے ہزار کا مل رہے ہیں تو اس میں وہی پانچ مرلے کا پلاٹ سوہ نو لاک کا مل رہے ہیں نو لاک پیس ہزار نو لاک پچیس ہزار کا مل رہے ہیں اس میں یہ صرف آپ کی لینڈ چارجز ہیں زمین کے جو پلاٹ آپ نے لیا ہے یہ اس کے چارجز ہیں جب آپ نے اس پہ گھر بنانا ہے آپ نے اس پہ کنسکچن شروع کرنی ہے تو وہ ڈیویلپمنٹ چارجز بھی آپ کو ادا کرنے ہوں گے اور وہ بھی انسٹالمنٹ پہ ہوگے وہ آپ کو اکٹھے نہیں ادا کرنے یعنی کہ وہ جو بتایا میں نے آج پیچھا ہے جو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ٹھیک چارجز ہیں یہ ہی بتائیں کہ آپ پانچ سے سات لاکھ تک ہو سکتے ہیں لیکن وہ اکٹھے نہیں دینے وہ بھی انسٹالمنٹ میں ہی دینے لیکن اس وقت تک آپ کا گھر بن چکا ہوگا ڈیویلپمنٹ ہو چکا ہوگا اور آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہوں گے تو وہ رہتے ہوئے ہی آپ نے دینے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے پلانڈ لیا اور ڈیویلپمنٹ چارجز بعد میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں اس کے بعد جو آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے ان کے علاوہ ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں یہ میں پہلے بھی بتایا چکا ہوں ایک دوست نے پوچھے ان کی این او سی کا کیا مسئلہ ہے ان کی این او سی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ داروں سے اپنے سوسائٹی اور اس کے بعد آر ڈیویلپمنٹ کے پاس اپنے یہ ٹوٹل پیپر ورک لے گئے اور آر ڈیویلپمنٹ نے انہوں سے کچھ تھوڑا سا کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کچھ ابجیکشنز لگائی تھی تو جس وجہ سے بلو ورڈ سٹی انتظامی ہے جو ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ نے کچھ دن پہلے ہی ان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں یعنی بلو ورڈ سٹی اپنا کام جاری رکھیں اپنا جو ورک اور سائٹ پہ وہ کرتی رہے اور جو آر ڈیویلپمنٹ این او سی نہ دینے یا دینے کا معاملہ یہ آر ڈیویلپمنٹ او سی نہیں پوچھے گی کیونکہ آر ڈیویلپمنٹ خود کئی مسائل کا شکار ہو چکی ہے یا کوئی ہوئی ہے اسی لیے ان سوسائٹیز کو آر ڈیویلپمنٹ سے نکال کر اب ٹی ایم ایک انڈر کر رہے ایک بھائی نے یہ کویسٹنگ کی ہے رنگ روڈ سے کہاں کتنا فاصلہ ہے اس کا یہ سوسائٹی رنگ روڈ سے کہاں سے اٹیچ ہو رہی ہے یہ رنگ روڈ سے بلو ورڈ سٹی رنگ روڈ سے چار کلومیٹر کے ڈیسٹنس پر اور اس کا تھوڑا سا ایک زمین تھوڑی سی اور انہوں نے لی ہے لینڈ اور پر چیز کی ہے جو کہ موٹر ویویلپ ملکل ٹچ ہو رہی جو کہ وہ پارک کا حصہ ہوگا یعنی کہ پارک بنایا جائے جو رنگ روڈ کا مسئلہ ہے یہ چار کلومیٹر کے ڈیسٹنس پر ہے اور اس کے ساتھ رنگ روڈ کے ساتھ ایک دو سائیٹی لگتی ہیں جو کہ مجھے آج بتایا گیا کسی ایک دوست نے بلو میں ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ جارجیز بے کرنا پڑتے ہیں اور وہ انڈرینس جو کہ بلو ورڈ سٹی کو بھی دی جائے گی رنگ روڈ سے ہی یہ تھے آج کے question answer اور یہ ایک اور لکھا ہو ہے میں نے ایک دوست پوچھ تھا کہ چائنیز کا اس کیا چائنیز اس میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو بتاتا چلوں جی labor جتنی بھی ہے کام کرنے والے جتنے بھی ہیں یہ سارے پاکستان لیکن کچھ انویسٹر ہیں چھوٹے انویسٹر نہیں جو بڑے انویسٹر ہیں ان میں چائنیز کمپنی کے کچھ ایک دو کمپنی کے کچھ انویسٹر ہیں یعنی کمپنی کے مالک ہیں جنہوں نے بلو ورڈ سٹی میں انویسٹ کیا ہے یعنی کچھ اپرووالز لی ہیں وہ چائنیز کمپنی نے لے کے دی ہیں بلو ورڈ سٹی کو یہ آج کی آنسر کوئیسٹن تھے اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ داد رہی ہوگی اور انشاءاللہ اسی طرح کے آنسر کوئیسٹن انشاءاللہ آتے رہیں گے اور میں آپ کو پوری طرح ٹھیک طرح سے جواب دینے کی کوشش کروں کا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعا میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے ریز کروں بین اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ